تو دیکھیں نیپال میں لگاتار بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بیہار کے کئی ندیا اوفان پر ہے اور حالات یہ ہے دربنگا کے اگر بات کریں کہ وہاں پر تو لوگوں کو روزمرہ کے ضرورت کی چیزوں کے لیے بھی ناو کا سہارا لینا پڑھ رہا ہے کیا وہاں حالات ہیں دیکھیں اس ریپورٹ میں آپ ستمبر مہینہ شروع ہونے کو ہے لیکن پانی کی مار اب بھی کئی راجوں میں قہر برپا رہی ہے نیپال کے طرح ایک شیطروں میں ہو رہی بارش بیہار کے کئی علاقوں کے لیے مصیبت کا سبب بنی ہوئی ہے کملہ کوشی ندی اوفان پر ہیں جس کے چلتے دربنگا کے کوشیشور ستھان اور کیرتپور کے درجنوں گاؤں میں پانی بھر گیا ہے ندی کے جلستر بڑھنے کے چلتے مکھالے سے گاؤں کا سمپرٹ ٹوٹ گیا ہے حالات یہ ہیں کہ کئی جگہوں پر ناو چلانی پڑ رہی ہے اس کے پانی تھوڑا زیادہ آ گیا ہے گھاس تو اس کا بہت دکت ہوتا ہے اس کے بہت پانی چلایا ہے گھر یہ آگیا ہے پچھلے بار کی پی dw�کچ ہے اس پچھلے بار سے زیادہ پانیا ہے اس بار اس بار دکت کیا ہو رہا آپ لوگوں کو اس کے دکت ہو گیا مال کو گھر jelly کو گھر بہت دکت کو چہر آگیا ہے گھاس تو بہت دور جانا پڑتا ہے گھر وہ سنترہ پر جاؤں ledge پیکچھ کے لئے پھتے مر رہے ہیں نچلے حصوں میں پانی بھرے ہونے کے چلتے پشووں کے لیے چارے کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے پرشاسن کی ٹیمیں رہت اور بچاؤکاریوں میں لگی ہوئی ہیں جل پڑھ لے کے چلتے جن جیون بری طرح پربھاویت ہوا ہے ستھانیے لوگوں کو بھاری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہزاروں لوگوں کو گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جانا پڑا ہے